دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اڈانی گروپ کیلئے بات چیت کریں گے لیکن اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ دوستو آپ کو آنے والے سمجھ میں کسی بھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مس نہ ہو دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیمیٹ یار ویڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانے کے لئے انٹریسٹڈ ہیں ڈسکرائب باکس میں لنک دیا گیا ہے دوستو اڈانی گروپ کے شیرز میں آج کل آگ لگی ہوئی ہے یہ بات کسی سے چھوپی نہیں ہے اس کے پیچھے ملٹیپل کارڈ ہیں اور سب سے بڑی یہاں پہ خبر یہاں پہ یہ نکل کے آ رہی ہے آج کل کہ اڈانی گروپ کو آپ دیکھیں یہاں پہ یونیورسٹی سیٹ اپ کرنے کے لئے گجرات کے اندر اپروول مل گیا ہے آپ دیکھیں ہاں پہ اڈانی گروپ ریسیوز اپروول ٹو سیٹ اپ یونیورسٹی ان احمد آباد دوستو اڈانی گروپ کا یہ جو پلان ہے پرائیویٹ یونیورسٹی کو سیٹ اپ کرنے کا اس کو گجرات گورنمنٹ نے ہری جھنڈی دے دی ہے اسٹیٹ اسیمبلی نے یونینیورسلی ایک بل پاس کیا تھا تکہی اسٹیبلشمنٹ ہو سکے یونیورسٹی کا انڈر گجرات اسٹیٹ پرائیویٹ یونیورسٹی ایکٹ 2009 جس کو لے کر کے گجرات سرکار نے بھی اپروول دے دیا ہے اڈانی یونیورسٹی یہاں پہ اپنے سارے پروگرامز جو بھی ہیں آفر کرنا شروع کرے گی from academic year 2022 in مہند آباد یعنی financially year 2023 جو کی ongoing ہے یعنی اسی کے اندر اسی کو ہم academic year 2022 بھی بولیں گے جو کی 1st january سے چلے گا تو اسی کے اندر جو ہے ان کے جو پروگرام ہیں وہ آفر ہونے جا رہے ہیں تو دوستو دانی گروپ کا جو اپلیکیشن ہے پرائیویٹ یونیورسٹی کو سیٹ اپ کرنے کا اس کو سببٹ کیا گیا تھا اڈانی انسیٹیوٹ آف ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ کی طرف سے چلیے خیر یہ ایک بہت بڑا ایک achievement ہے ان کے لیے اور دوسری زائیڈ اگر آپ دیکھیں تو ریالی اگر آپ دیکھیں تو اڈانی گروپ جو ہے اڈانی گروپ کے جتنے بھی شہر سے ان سبھی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تگڑی آگ لے گئے تگڑی ایک rally چلی ہے اور یہی شاید سب سے بڑا کارن ہے کہ گاؤتم اڈانی کو انڈیا کا richest person اس سمیں ان کو بنا کے کھڑا کر دیا ہے مکیش رمبانی کہیں پیچھے چھوٹ چکے ہیں اور 100 billion dollars کے club میں یہ بھی شامل ہو چکے ہیں یعنی گاؤتم اڈانی جو کی ایلون مسک جیپ ویزوز اور اس طریقے کے جتنے بھی مہان لوگ ہیں 100 billion dollar کے club میں شامل ہیں اور انہی میں سے گاؤتم اڈانی بھی دیکھے جا رہے ہیں دوستو اس کی پیچھے کارٹ یہ ہے کہ اڈانی گروپ کی بہت ساری companies کی shares میں آگ لگی ہوئی ہے significantly rally دیکھنے کو مل لئی ہے multiple times ان کے upper circuit لگ رہے ہیں اور بہت ہی بڑیا record high بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو کی volatility تو آپ کو پتا ہے energy sector میں بنی ہوئی ہے جب سے رشیہ وار شروع ہوا ہے رشیہ اکرین اس کے علاوہ اگر آپ دوستو دیکھیں اڈانی پاور انڈانی بل مار کے اندر انویسٹرز کے پیسے ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں پہلے تین مہینے کے اندر ہی اندر اور جو ریلی ہے یہاں پہ گودم اڈانی کے انڈیا کے اندر richest person بنانے کے پیچھے سب سے بڑا کارہ مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے جو کی مگیشن بانی کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں چلیے یہ بات آپ کو پتا ہی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ institution ہے ان کا اس طریقے سے ہے یہ اس کو set up کرنے کے لیے انہوں نے اپرول لے لیا ہے وہی ہم بات کریں دوستو اڈانی پاور کے لیے تو اس نے بھی اپنے نیو لائف ٹائم ہائی بنایا ہے کیونکہ پاور سیکٹر کے اندر جو demand ہے ایسا لوگ expect کر رہے ہیں کہ بہت ہی تگڑی آنے والے ٹائم میں ہونے والی ہے کیونکہ demand جیسے ہی economic activities کھلیں گی کھل رہی ہیں اورڈی کافی کھل چکی ہوئی ہیں ویسے ہی demand بڑھے گی پاور کی اور پاور demand بڑھے گی تو definitely اس کو fulfill کرنے کے لیے پاور سیکٹر کمپنیز کے اوپر production کا pressure ہوگا اور production زیادہ ہوگا تو definitely sales بڑھیں گے اور پھر profit بھی ان کا بڑھے گا یعنی کمپنی کا stock price بڑھنا تیہ ہے that's why یہ ایک major driving factor ہے اڈانی گروپ کے شیئرز کا جس کے پیچھے جس کے وجہ سے اڈانی گوتم اڈانی دنیا کے 100 billion dollar club میں شامل بھی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پاور انڈیکس جو ہے وہ خود اپنے آپ میں پچھلے چودہ سال کے ریکارڈ ہائی کو بریک کر چکا ہے 4th April 2022 کو یہ میں نے بولا ہوں یہ آرٹیکل میں آپ کی سکرین پہ ساف ساف دیکھا ہے اب دیکھ ساتے ہیں یہ چیز یہاں لکھی ہوئی ہے میں آپ کو پڑھ گی سنا دیتا ہوں پاور انڈیکس ان ٹریڈ آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو اچھے لگی تو اچھی بات ہے آپ اسے اپریشئر کرنے کیلئے لیے لائیشئر چاہیں تو کر سکتے ہیں and take care